حضرت اکرام ابھی آپ کے سامنے حضرت امیر طریقہ رہبری صلیت حضرت اللہ مولانا محمد عبدالعاف صدیقی دامت ورقات ومرالیہ اولیاء اکرام بذرگان دین کے موضوع پر خصوصی بیان فرمائیں گے اور یہ بات ثابت کریں گے کہ بذرگان دین اور خاص کر انہوں نے جو نصر میں کے علاوہ نظم میں بیان فرمایا اس کی کیا اہمیت ہے قرآن وردیس کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو بذرگان دین کے ارشادہ سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے آپ کی تقریر سے پہلے ایک نعرہ لگ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بلانہ کرام یامیہ اسلامیہ سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ میں آئے ہوئے ملک کے نعمر و علماء جنہوں نے آپ کے سامنے ادمیہ سامنے کا کلام پڑھا ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جن نوجوانوں نے اس محفر کا آغاز کیا کہ جنہوں نے یہ اس محفر کا احتمال کیا انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ عزوجل ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جامعہ اسلامیہ کے اسادزہ حافظ رسول بخش صاحب مولانا منیر احمد صاحب مولانا خلیل الرحمان صاحب چھٹیوں میں انہوں نے اس محفر کے انعقاد کے سلسلے میں انہوں نے عجوانوں کے ساتھ دیا ہے اس کا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور برٹن کے ساتھی جنہوں نے ہم سب کے لئے لنگر پکایا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ احتمال کیا ورنہ اتنی طویل محفل کے بعد اگر بغیر کھایا بھی اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو اس پر بھی کافی زہمت ہوتی ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سٹیج سیکٹری صاحب ناظم اجلاس سے جو انہوں نے مجھے مضمون دیا ہے اس مضمون کو تفدیلی کی درخواست کرتا ہوں اور انہوں نے جو ہوں جا کہا شان اولیاء میں یہ ذہن میں چھوٹی سی ایک بات ہے ظاہر ہے کہ ایسی محفل جو محفل شیر ہو نات ہو اس میں تخرید کوئی اتنی اچھی نہیں رکھتی لیالا صرف تھوڑی سی گفتگون اس بارے میں جو شکوک و شوہات بعض لوگوں کی جو ازہان میں ہیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہو ممکن ہے کہ آپ کسی ایسی محفل میں جائیں اس کے لیے صرف دیفنس کرنے کے لیے آپ اسلامی نقطہ نظر سے شعراء کا مقام کیا ہے اس پر تھوڑا سا تفسرہ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کئی پچاس ساتر سال سے یہ گومنٹ بڑی زور و شور سے جاری ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو شعر و شاعری اور یہ جناتیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں اور یہ شعراء یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسی لیے وہ اپنی مسجد جو کبھی کوئی نات و غیرہ بھی پڑھنے نہیں دیتے ہیں اس سلسلے میں میں نے اس کو گفتگو کرنی ہے اور اللہ عظیر و جل کی حضور میں دعائیں اور یہ جو علماء کرام میں جنہوں نے آپ کو ندمیہ صاحب کا کلام سنایا ہے میں اتفاق کی بات ہے کہ میں شعر نہیں پڑھ سکتا سبحان اللہ میرے سن سکتا ہوں اور جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں بہت سے خیالات مجھے آ رہے تھے کیونکہ اس دنیا میں لوگ آواز پہ مرتے ہیں اور یہ اس میں کوئی ایسی بات تھی تو اسی لیے حضرت دعوت علیہ السلام کو بہت اچھا گلہ عطا فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنے بندوں کو احیاء موتہ کی کرامتے دین ید بیدہ کی کرامتے دین تاکہ لوگوں کو دین سے متصفر لیں ان تمام موجزات و کرامات کے ساتھ اللہ نے ایک نبی کو بہترین آواز دی کہ اس آواز کو استعمال کر کے لوگوں کو دین کی طرف داؤ اور یہ میں بالکل نیوٹرن ہو کے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ میں جب کبھی بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی ٹی وی ظاہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کبھی کبھی ان کا جو پرولام ہوتا ہے یہ گانے والوں کا میں اس کو بھی چند منٹوں پہ یہ دیکھ ہی لیتا ہوں وہ یہ چھپاتا نہیں ہوں آپ سے میں دیکھتا ہوں اس کو میں اس میں جو بات دیکھتا ہوں وہ یہ ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہیں اور ایک آدمی چلا رہا ہے ایسی گم آباس سے چلاتا ہے وہ اور لوگ مر رہے ہیں وہ بات جو کہتے ہیں اکثر بری نہیں کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بات بھولی نہیں کہتے ہیں وہ کوئی جو میں نے کوئی پوچھا ہوا لیکن عجیب بات ہے میں نے ان کے مائکل جیکسن کو سنا رہا ہے ایسا ہے ملوم ہوتا ہے جو سکرات موت آتا ہے جو ہچکی لگتی ہے نا کسی کو سکرات موت کسی کو گرائے تو موت کی ہچکی لگتی ہے جو ایسے مائکل جیکسن آتا ہے ان کا اور لوگ بڑھ رہے ہیں نتیجہ خیل اور یہاں ایسی ہے جیسے کسی کو کیسے کبز ہو ہی ہوتی ہے نا تو ایسے ان کا ان کے یہ نمے ہیں اور یہ بے ہمین طریقے سے نہ کھوڑ رہے ہیں نہ آواز ان کی نہ کچھ جو ڈرک کھا کر پاگل ہوئے ہوئے ہیں اور لوگ بس اس پر کر رہے ہیں اب میں بلکل دیانت داری سے کہتا ہوں اگر قوم کو تارک مجالت کی آواز سنائی دیا اس قوم کو اور ہمارے مولا غلاء مصور صاحب کی آواز سنائی جائے اور قاری سوندر صاحب کی مولا سے ان کی آواز سنائی جائے تو میں کہتا ہوں یہ لوگ باغل ہو جائے میں کہتا ہوں ان کو حضور کی نا سناؤں اچھی آواز میں یہ صرف ابھی ظلف سمارنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ پتا ہے یہ جو کچھ ہے اس کو صوفیاء نے جو جائز قرار دیا ہے تو وہ دین ہی کے لیے جائز قرار دیا ہے اسی لئے مجدد پاک کا مسئل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے حلال ہے قوالی ہے کچھ لوگوں کے لیے حرام جو اس کو دین کے لیے اور جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے حلال ہے اور جو برے مجددی نیئے سے سنتے ہیں ان کے لیے حرام ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آواز یہ ساز اور یہ آواز جس آواز سے یہ لوگ مر رہے ہیں اہلاف ہو رہے ہیں اگر ہمارے یہ مسلمان موسیقات انگہ آواز سے اس آواز کو مسلمانوں کی آواز کو دوسروں تک پہنچائے تھے یہ قوم مشرموں پر اسلام ہو سکتی ہے ایک روایت کے مطابق محمد دین چشتی میری رحمت اللہ علیہ ایک روایت ہے وہ تو زوف سے بات نہیں ہے کہ وہ سرنگی جب چلائی تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ بابا کچھ سرنگی چلا رہا ہے وہ سو رنگی تو وہ بیٹھ کے سننے لگے کیونکہ وہ موسیق کے ہندو بھی بڑے رسیہ تھے تو جب انہوں نے اللہ 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 ہو بھی تو سرنگی چلی تو سارے کے سارے بے ہوش اور جب اٹھے تو سب مسلمان ہو گئے جسا ساتھ موسیقات انہوں نے ایک قوالی دی نصرت فتح علی کی مہدار یہ ایسی تقریب آج کے لئے اچھی ہے نصرت فتح علی کی قوالی دی اس میں پاپ موسیق پر اس نے اللہ ہو پڑھا کچھ لوگ نے دیا قوالی نصرت فتح ناز کر چھڑے قوالی دا میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے جو ہم اور آپ موسیق کو سو سال پچاس سال سنتے ہی ہے کوئی جبریل نہیں لائے کوئی موسیق نہیں ہے جس موسیق تو ہم سنتے ہیں تبلہ اور سنگی کو یہ جبریل نہیں بنایا ہوا نہ یہ قرآن میں بھئی کے ساتھ آیا ہوا ہے جو لوگ اس وقت کے لوگ موسیق کو پسند کرتے تھے انہوں نے اس میں حضور کی ناٹ پڑھی تو وہ قوالی ہو گئی تو آج اگر پاپ موسیق کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو اللہ ہو اس پر کہا جاتا ہے تو کوئی یہ خاص بری بات نہیں ہے اور اس کا نتیجہ نے نکلا میں بچوں نے گفتگو کرتا رہا تھا ہوں میرا بچہ کہیں دکھا کہ میں نے اپنے سکول میں ایک سکھ کو دیکھا ہے وہ کہا تھا اللہ ہو اللہ ہو جیسے وہ رسول سمجھے نہیں پڑھتا ہے کسی طرح گورا لڑکا وہ پڑھا تھا اللہ ہو اللہ ہو میں نے اس سے پوچھا کہ do you know the meaning of that isn't it I don't know the meaning of that but اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ اصل میں روح ہے آواز اور ساز کی یہ ساز اور آواز کو دین کے لئے استعمال کیا جائے میں نے یوسف اسلام کو ایکس کیٹس ٹیون کو یہ کہا تھا میں نے کہا تم نے بہت نغمیں گائے ہیں اور بڑے پاپلر ہوئے ہو میں تم سے یہ کہوں گا کہ تو ایک اسلام کے لئے ایک نغمہ گاؤ لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی فیض کے پاس میرے بیٹے کے پاس ایک بڑا اچھا سنگر ہے بلی اوشن غالبہ نام نے نام سناؤ گا میں نے بچوں سے نام سناؤنا ہے کہ وہ آیا اسلام کی معلومات کرنے کے لئے اس کو بھی ہمیں تجویز پیش وہ تقریبا مسلمان ہو چکا ہے الحمدللہ اور اس کو بھی ہمیں تجویز پیش کی تھی کہ آپ یہ ساس پر موڈرن ساس پر رسول اللہ کی نات اور حمد باری اور قوم کو سناو یہ دیکھئے حرے رامہ حرے کرشن یہ ساتھ کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں حرے رامہ حرے کرشن نہ ساتھ اچھا نہ آواز اچھی نہ کوئی سر ہے نہ کچھ ہے یہ گولے بستر وہ چرس پی کر تو وہ ہرے رامہ حرے کرشن پڑھ رہے ہیں اگر اس سلسلے میں غور کیا جائے قوم کے ذہین افراد ذہین افراد اگر اس بات پر غور کریں کہ اگر اس سلسلے کو اب دیکھو میں آپ سچی بات کرتا ہوں محلوط تعالی مجاہد کیا والوں نے کتنی سروں پہ کتنی اچھی انداز سے کتنی خوبصورت آواز سے انہوں نے حضور کی محلوط تعالی صاحب کا کلام پڑھا جو کہ حضور کی نات ہے اللہ تعالی کی حمد ہے حضور کی نات ہے اگر ہم تھوڑی سی ذرفے سواری جائے اور اس کو انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا جائے تو یقین اس سے بڑی خدمت ہوگی میں نے پچھلی دفعہ بیتار مجاہد صاحبوں کہا تھا کہ جیسے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی آواز بھی ہمیشہ نہیں رہتا اگلی کچھ کیسے تیار کرلو یہ ایک قوم کا سچا سرمایہ ہوگی یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ آج کی اس محفل سے متعلقات ہیں صرف ایک دو جو سوال ہے اس بات پر اس کی مخارکت میں ہے مختصر صاحب کیونکہ یہ میری وہ اپنے ایسے مولانا صاحب تقریر کرے مولانا اولانسور صاحب تقریر کرے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ میاں صاحب کو ایک اکرام نہ پڑے اس وقت میں تقریر ہو بھی ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن کا حوالہ نہ دوں کیونکہ یہ حالیت کا احمدہ احمدہ شبت دلود پاک پڑھ دے رہا آج 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 تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سوال اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللہ كثیرا سوال اللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عبيبه مخبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وَسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَحْمَدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا وَمَحْمَدٍ وَمَالِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّ عَلَيْهُ قابلِ سَتَائِش حَبُوزات کے جس نے قرآنِ حکیم کو اپنے خاص الخاص اور عظیم محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن کے نزول کے بعد جب قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا اعجاز اور قرآن کے اس طریقہ خصوصی کو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن لوگوں پہ دلوں بھی اترتا تھا اور پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو شیر ہے کیوں لگتا ایسے تھا جیسے کافیان عدیف اس میں ہے حضور نے جب پڑھا نا وَالْدُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَام وَلَالْآخِرَةُ وَالْلَخِرَةُ خَيْلُ لَكَ مِنَ الْأُولَانِ یہ آپ نے دیکھا رہا کہ اس میں کچھ وزن ہے میں نے کہا یہ شاعر کا کناہ لگتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا یہ شاعر کا قول نہیں ہے قرآن شیر نہیں ہے اب معاملہ یہ ہوا ایک وقت آیا کہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ عز و خیلال لگتا ہے اللہ عز و ڈرح سبحان اللہ اور جو وہ کہتے ہیں جو کرتے رہیں یہ آیت اتری اور جب آیت اتری تو نعب پر قرآن بچ گیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ اکرام جو شیر لکھتے تھے حضور کی بارگاہ میں آدھ روتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم شیر لکھتے رہیں یہ شعرہ کے خلاف یہ آیت آئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کا کفارہ کیسے ادا کریں ہمارا نام بھی شعرہ میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں ہیں نبی پاک کے غلام حضور فرماتے ہیں یاد رکھو یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو غلط شاعری کرتے ہیں تمہارے لیے تو قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آرے اس کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں یہ مارے مارے پھرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کرتے نہیں لیکن اللہ علیہ وسلم آتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان اللہ کرنے کے عمل انہوں نے کیا ہے اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ ان میں شامل نہیں تو ثابت یہ ہوا وہ لوگ جو قرآن کے آدھے حصے کو کہہ کر شعرہ کے خلاف مخاربت کرتے ہیں وہ قرآن پر یہ یہودیوں کے سنت پر عمل کرتے ہیں کہ کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو نہ مان لیا قرآن نے سا مضائے لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اسی لیے حضبخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کر شیر میری تعریف شیر سناؤ حضرت حسان ممبر پہ بیٹھے ہیں اور حضور نیچے بیٹھے ہیں ہمیہ مسجد میں اور حضور صحابہ اکرام کی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت نے شیر پڑھے بخاری شریف میں ہے تیرزی شریف میں ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ شیر جو ہے یہ کلام ہے اگر کوئی برا کلام کہے برے شیر کہے تو وہ برا ہے اگر اچھے شیر کہے تو وہ اچھا ہے اسی طرح جب غزوہ اعزاب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیر کہے تھے حضرت حسان حضور نے شیر پڑھے حضرت حسان بن ثابت شیر پڑھتے رہے اور اور بھی بہت سی روایات میں ہے کہ حضرت عبود صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شیر کہے اور فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے شیر کہیں گے حضرت علیہ المرتضاء کا رماللہ و عجر کریم تھے حضرت علیہ المرتضاء کا مشہور شیر ہے رضینا قسمت الجبار فینا بولا علیہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجوحال معلوم حضرت علیہ فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں ہمیں علم کی دولت دی ہے اور جائے لو کو دنیا کی دولت دیتی ہوئی ہے حضرت خاتون جنت میں شیر پڑھے کس کس کی محاربت کرو گے حضرت خاتون جنت میں شیر پڑھے فرماتے ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصائب لو انہا لسبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصائب لو انہا مجھ پر اتنی مصائبتیں آئیں ہمیں علیہ مصائب لو انہا